اشتركوا في القناة آپ کے شہر میں پہلے بھی کئی مرتبہ آنا ہوا آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے کوئی حکومت پر نقطہ چینی نہیں ہے ہر شہر میں ہر محلے میں ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں ان دل والوں کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز ان کے ضمیر تک پہنچانا حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا اور جن لوگ انہیں وہ دل والا اس علم بھی حاصل کیا وہ تو یہ صحابی یا رسول اللہ کہلائے ہیں جنگلوں میں مدرسے نہیں ہوتے ہیں تو پھر یہ لوگ جنگلوں میں کس مدرسے کے لیے چلے گئے ہیں وہ جو دل والوں کے مدرسے ہیں وہ جنگلوں میں ہیں جو زبان والوں کے مدرسے ہیں وہ شہر ہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے گوشت کا لوٹ ہے اس کی زبان ہمین وہ اللہ اللہ کیسے کرے گا وہ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے اگر تمہیں یقین ہو جائیں تو واقعی تمہارا دل اللہ کہ یہ جو تمہاری زبان ہے یہ بھی تو گوشت کا لوٹ رہا ہے نا وہ یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے یہ دو جبروں کے درمیان گوشت لٹکا ہوا ہے اور وہ گوشت دو پسیون کے درمیان لٹکا ہوا ہے یہ بھی گوشت اور وہ بھی گوشت جب اللہ تعالیٰ نے جسم منایا تو اس میں روح ڈالی روح کی امداد کے لئے چھے اور مخلوقیں ڈالی جن کو لطائق کہتے ہیں حدیث کی میں بقیدہ ان کے نام ہیں قلب روح سریر خفی اقفہ انہا نفس کسی کا کام سوچنے کے لئے کسی کا کام سنونے کے لئے کسی کا کام بولنے کے لئے کسی کا کام چلنے کے لئے وہ ست مخلوقیں اس تمہارے جسم میں ڈال دیں ان ست مخلوقوں کی امداد کے لئے نو جسے اور ڈال دیں سونہ مخلوقیں تمہارے جسم میں ڈال دیں ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ اقفہ وہ سینے کے درمیان میں جس طرح یہ جن فرشتے ہیں اس طرح وہ مخلوقیں ہیں جس کو صحیح زراز خمزہ بولتی ہے ایک مخلوق ہے جو سینے کے درمیان میں وہ مخلوق بولتی ہے اس گوشت کے لوترے کے ذریعے اگر کسی کے وہ مخلوق نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے یہ بولتا کیوں نہیں ہے انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کو فرق ہے اگر یہ مخلوق جانوروں میں ہوتی تو وہ بھی کچھ اور کچھ بولتے ہیں ان کے بھی گلے ہیں اور ان کے بھی زبانے ہیں اب وہ جو گوشت کا لوترہ دل ہے اس کو پنوانے کے لئے بھی مخلوق ہے عربی میں گوشت کے لوترے کو فواد کہتے ہیں اور وہ جو مخلوق ہیں اس کو قلب کہتے ہیں اس کو قلب کہتے ہیں دل اور قلب میں فرق ہے اب یہ جو مخلوق ہیں یہ آزاد ہے اور وہ جو قلب ہے ایک لکھ اسی آزار جالوں کے اندر بند ہے اگر کوئی اس کو بھی جگا لے آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ لکھتی ہے اسی طرح وہ گوشت کا لوترہ دل بھی اللہ لکھتا ہے آپ وہ آزاد کسی ہو اگر کسی شخص نے کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہو اسے کہا جائے یہ ہوا میں اورے گا یہ چون چون کرے گا وہ کہیں گے تو غرط کہتا ہے نہ اس کی ٹانگیں نہ زبان پریں تو کہتا ہے یہ ہوا میں اورے گا اس کا نام بیزہ ہے تمہارے اندر بیزہ نہ سوٹی ہے اس میں ایک ٹو بند ہے اور اس میں ایک فرشتہ بند ہے اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے اس کو مرگی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے مرگی کیا کرے گی اس کے ساتھ سے اس کو گرمی پوچائے گی جب دیکھے گی کہ ہیٹز زیادہ پکڑے گیا تو اٹھ کے چلی جائے گی اور مرشد اس کے سینے کے ساتھ سے اس میں اللہ کا ضرور پوچائے گا آپ اس کی مرضی ہے نظروں سے پچائے سینے سے سینہ ملاک پچائے یا ذکورت کے لئے پچائے جب وہ انڈا پھٹے گا اس میں سے ایک چودہ نکلے گا بغیر سکھیں سکھائیں چون چون کرے گا کیوں چون چون اس کی فرد ہے اور جب یہ پھٹے گا اس میں سے ایک فرشتہ نکلے گا بغیر سکھیں سکھائیں اللہ 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 کرے گا اسے تم اللہ اللہ نہیں کرے وہ جو تمہارے اندر چیز ہے وہ اللہ اللہ کری ہے اب تم اس کے استعاد ہو گئے تمہاری تصویح یہ ہے یہ بازاروں میں ملتی ہے اور اس کی جو تصویح ہے وہ تمہارے اندر ہے وہ جو ٹک ٹک کرتے ہیں آپ تم نے اس کو کہا کہ تو اس ٹک ٹک سا اللہ اللہ ملا آپ اس نے دل کی دھنکل کے ساتھ اللہ اللہ ملا نے سن کر دی کبھی ملی کبھی ہٹی تین ساتھ کے بعد پختہ ہو گئی کہ تم بیٹھ کر سوتے رہے اور اللہ اللہ ہوگی رہی کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز آپ اس میں رگڑا کھاتی ہے پانی کھنڈا ہے لیکن جب آپ اس میں رگڑا کھاتا ہے تو بجلی بن جاتی ہے لوہ جب لوہے سے رگڑا کھاتا ہے تو چنگاری ہوتی ہے اللہ جب اللہ اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے ایک سکھ نہیں کہا کہ تمہارے یہ قابل کہتے ہیں تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن میں نور ہے وہ کہنے لگا میں تمہارا جاسنس رہ کے آیا تمہارے بچوں کو میں قرآن پڑھاتا رہا بیس پچی سال پڑھایا اب وہ اس میں نور ہوتا تو میں نور کیوں نہیں ہوا پھر صحیح بولا کہ میں بھی شکر اس تمہارے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں نوری میں بھی کھو نہیں ہوں تو آم نے کہا تم نے دل سے نہیں پڑھا تو وہ کہنے لگے ہم نے دل سے نہیں پڑھا تمہارے مسلمان کو دل سے پڑھتے ہیں نا وہ نوری کیوں نورے اگر قرآن میں نور ہے تو اتنے بہتر فرقے کیوں بن گئے ہیں سارے نورے ہوتے نا بہت بڑی معقول تھی اس کا جواب بھی دونی ہے آپ جس قرآن میں نور ہے وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں نوری الفاظ ہے یہ جو قرآن ہے اس سے نور بنایا جاتا ہے کیونکہ قاوز بزار سے خریدہ ہے پرینٹنگ کرایا تو باہر آگے ہیں اس میں کئی آتھ لگے ہیں کئی مشینیوں لگی ہیں اس سے نور بنایا جاتا ہے لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے چنگاری مرتی ہے قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہیں تو نور بنتا ہے تمہیں کبھی نور بنانے کی کوشش کریں آمل حضرات ہیں صورت مضمل کا آمل لے لو وہ صورت مضمل کی بار بار تقرار کرتا ہے بار بار تقرار کرتا ہے اس تقرار سے بھی نور بنتا ہے اب جو وہ نور بنتا ہے وہ زبان سے باہر جاتا ہے اندر نہیں جاتا ہے اس آمل نے جو مخلوقیں قابل کری ہوئے وہ ان کی غزائیں کچھ لوگ تسبیل کے ذریعے نور آسد کرنی کوشش کرتے ہیں یہ جو ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں بغیر ٹک ٹک کے بھی اللہ اللہ ہو سکتی ہے تو پھر وہ ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ کے ملاتے ہیں کیوں انگلیوں کو تکاتے ہیں وہ اللہ اللہ کا ٹکرا ہوتا ہے اس ٹک ٹک کے ساتھ جب وہ ٹکرا ہوتا ہے تو نور بنتا ہے لیکن وہ نور انگلیوں میں اندر نہیں جاتا ہے انگلیوں میں رہتا ہے جب وہ تمہارے دل کی دھنکنیں اللہ اللہ پکارنا شروع کرتی ہیں پھر وہ اندر رہنا لگتا ہے وہ جب ملور بنتا ہے تو وہ باہر نہیں جاتا وہ تمہارے خون میں جاتا ہے جب خون میں جاتا ہے تو خون سے پھر نسوں میں جاتا ہے نسوں سے پھر تمہاری روحوں تک جاتا ہے جب روحوں تک جاتا ہے تو روحوں میں اللہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں پھر تم قبر میں چلے جانا تو وہاں بھی اللہ اللہ یومِ محشر میں بھی اللہ اللہ وہ رومے کرتی رہی ہیں اب چھے مخلوقیں ایسی تھی جو علوی تھی نہ نوری تھی نہ ناری تھی ایک مخلوق جس کو نفس بولتے ہیں وہ شیطانی تھی وہ جب اس جسم میں آئی اس حضرت بل لشاہ نے فرمایا اس نفس پلیت لے پلیت گیتا اسا منو پلیت لے یہ گوش ہو جو پلیت ہو رہی ہے وہ جو اندر روم ہے وہ بھی پلیت گونی ہے وہ جو کو نفس آیا نا دی جسم پلیت ہوانا آگا اب جب تک نفس پاک نہیں ہوگا تو پاک نہیں ہوگا تم پلیت ہونا ہو ایک قدیشری میں کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان کے اوپر لانت کرتے ہیں وہ جن کے نفس ہمارا ہے جن کے نفس کتے ہونا پاک ہے ایک قدیش میں کہ جس گھر میں کتہ ہو وہ رحمت کے فرشتے نہیں آگا اس کتے نے کہا مجھے نہیں کہا اس کتے کو کہا ہے اور اس کتے کو کیوں کہا وہ تو آدم علیہ السلام کی حفاظت کیلئے جندل پر بنایا گیا آج تک وہ آدمی کی حفاظت کر رہا ہے اس کا کیا تو ظہر ہے اس کو سرکلی کے کونے میں مان کے آوگا تمہاری نفاظ کیا کرے گا وہ اس کتے کو کہا جن لوگوں کے اندر یہ کتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں مجیدس سے فرماتے ہیں محبت بھی کچھ چاہیے پہلے ذکر اللہ اپنے نفس کو پاک کریں قرآن ان لوگوں میں پڑھنے کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں فرماتے ہیں مکتوب آشی میں کہ جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پرے ایک لمعلمہ فکریہ سو سال کی بات سے بہتر ہے اس وقت قرآن اندر اترے گا بھئی اب تو قرآن کتاب سمجھتا ہے رٹھتا ہے نا اس وقت قرآن ترے اندر جائے گا ایک ایک آیت کے اوپر تو پھر غور کرے گا قرآن خود فرماتا ہے حوضہ للمتقین پاکوں کو حدیعت ہے اس سے جن کے جسم پاک ہو گئے انہوں نے اسی حدیعت حاصل کری خود بھی حدیعت حاصل کری اور لوگوں کو بھی حدیعت سے لے کے آئے وہ جن کے نفس پاک تھے انہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا اور جن کے نفس پاک لی ہوئے جن کے اندر قرآن میں اترا جب انہوں نے قرآن سے تبلیغ کرنا شکر دی تو انہوں نے فرقے بنا دیئے انہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا مطمئنہ والوں نے اور امارہ والوں نے مسلمانوں کو کافر کا کسی نے کہا وہ منافق ہے وہ کافر ہے وہ مشرق ہے وہ یہودی ہے اب وہ تو نفس ہے اس کو پاک کیا سکھیں اس کو پاک کرنے کے لیے بابا فرید جیسے ہستیاں کلاس پاک جیسے ہستیاں عجمیر شریف والی ہستیاں جنگلوں میں چلی گئی اسے نفس کو پاک کرنے کے لیے اب وہ شہر اس کو کیسے پاک کرتے ہیں بھئی انہوں نے جنگلوں میں پاک کرتے ہیں اب شہری کیسے پاک کریں شہری تو جنگلوں میں جانے سے بڑھتے ہیں وہ آدھو سام بھی ہیں بریسے بھی ہیں شہر بھی ہیں وہ یہ پہ کرتے ہیں بھئی ان نفسوں کو پاک کیسے کریں جب تمہاری وہ نس نس میں اللہ اللہ گونے گا وہ اللہ اللہ نس نس میں گونے گا وہ جو ان تمہاری نفس ہے ناحب نفس ہے وہ اس کو چاروں طرف سے گھیلے گا اللہ اللہ جب اس کو چاروں طرف سے گھیل آ اب اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے کوئی تو نفس ہیں وہ تو نوری غزہ نہیں لیتے مر جاتے ہیں مرنے تو جان چھوٹے تو کسی کے میں نفس ہیں وہ مرتے نہیں ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے نوری حاصل کر لیتے ہیں صرف زندہ رہنے کے لیے نور حاصل کرتے ہیں اگر ہم نور حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے شرط ہے یہ جو اندر مخلوقیں وہ شرط لگاتی ہیں کہ کلمہ پر پھر وہ بحلق مجبوری کلمہ پڑھنے شکا دیتے ہیں کلمہ کی اثر سے کالا کتہ تھا پھر وہ سفید کتہ ہو گیا پھر کلمہ کی اثر سے اس کی شکل بیل کی طرح ہو گئی پھر کلمہ کی اثر سے اس کی شکل تمہاری طرح ہو گئی پھر تم نماز پڑھنے لگے اس نے بھی نماز پڑھی تم ذکر کرنے لگے ساتھ ہو بھی جو مخلوق پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفظ میں لے گئے اس وقت حضور پاک اور حاضرین اشش کر اٹھے آفرین ہیں اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر کتے کو پاک کیا انسان بنایا اور میری محفظ میں لے آئے یہی ہے خناف الرسول کا مقام تمہاری پانچ حضور پاک تک ہو گئی ہے اب رہ گیا اللہ حضور پاک تک دنیا میں آیا ہے روح مبارک اوپر ہے لیکن کچھ لگتا ہے دنیا میں آیا ہے اللہ بچاری دنیا ختم ہوتی ہے پھر بھی اس کا نام و نشان ملنی ہے اچھا اللہ تک پہنچنے کا طرقہ جب تمہارے اندر چوبی گھنٹے اللہ اشروع ہو جائے گی تو تمہارے دل میں اللہ کا نور آ جائے گا ایک قدیش ریم ہے یہ جو ظاہر ہے یہ باطن کا عقص اتنے جو نظام ہے بجلی کا ہے اتنے جو نظام ہے وہ نور کا ہے یہاں وہ پہل پون پر آئے ہیں بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں امریکہ پہنچ جاتی ہیں اگر بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں امریکہ پہنچ جاتی ہیں اگر کسی میں نور ہوگا تو وہ نہریں اٹھیں گی وہ نہریں یہاں سے اٹھیں گے عرش مولا میں پہنچ جائیں گے اب صرف تمہارا تعلق جائیں ارش مولا سے اس نوری ٹیل فون کے ذریعے ہوا ہے اب ان لوگوں سے بات چیت کرنی ہے نا اب یہ صرف کلیکشن لگا ہے نا جب حضور پاک شب مہراج میں گئے تو اللہ تعالی نے آپ کو نمازیں توفے کے طوت پر دیں آپ کے لئے نہیں دیں آپ دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھے جب نمازیں نہیں اتری تھی تب بھی نبی تھے دیں تو اس امت کے لئے دیں کہ یہ توفے اپنی امت کو دے دیں نا تاکہ وہ مجھے بھیجیں گے نا وہ مجھے بھیجیں گے پانچ وقت بھیجیں گے پھر میں ان کو یاد رہوں گا وہ مجھے یاد رہے ہیں اب وہ توفے نیچے آگئے آپ ان کو فکر اوپر پچھا رہے ہیں نا تو آپ اوپر اس ٹیل فون کے بغیر تو نہیں جا سکتے نا اگر تمہارے اندھو دوری ٹیل فون ہے تو وہ توفے تمہارے عرشِ مول اللہ میں ہے اگر دوری ٹیل فون نہیں ہے تو توفے تمہارے اسی دنیا میں اسی کاروبار میں اسی آٹی میں آٹی میں بیوی بچے میں اسی میں جائے ہو جائے ہیں صرف اس کی آغاز جو ہے وہ عرش مولا میں جاتی ہے اس کو بولتے ہیں مومن وہ نماز مومن کا محراج ہے تو صورت اجراد میں احرام نے کہا ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو قوت صرف اسلام لائے مومن جب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے جا جب تمہارے دل میں نوف رہا تو امت نہیں ہو گئے اس وقت تمہارے بہتر فرقے ہیں سنی شیعہ وحبی سارے کہتے ہیں ہم صحیح ہیں تو فرقہ جو صحیح ہوا فرقہ کبھی صحیح نہیں ہوت سکتا ہے یہ نکلا ہوا بٹا ہوا ہے یہ جس سے نکلا وہ صحیح ہے یقین کرو نہ سنی سید نہ شیعہ سید نہ وحبی سید اگر سید تو امت ہی سید اور امت ہی کیا ہوتا ہے جس میں اللہ کا نور ہوتا ہے وہ امت ہی ہوتا ہے جب وہ نور نکل گیا تو سنی شیعہ وحبی بن گیا تو جب وہ نور تو کورا آجے گا کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وحبی ہوں یہی کہو گے بس امت ہی ہوں تمہارا یارہ شیعہ یارہ شاہی 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 جب تمہارے دل میں نور آگیا جس طرح مغرب میں میکنٹ پا رہے ہیں یہاں کتب نوائے ہیں جس شیعہ میں لے کے جاؤ گئے اس کا رخ ادھری ہوگا اگر تمہارے دل میں نور آگیا تو تم جس بھی فرکے سے ہوگے تمہارا رخ اللہ کی طرف ہوگا بے شاہی میں مرکزیں ہوئی نہیں رکے اتھر ہوگا کسی بھی فرکے سے بے شاہی تھا 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 آپ پہلے پتہ لگے کہ اللہ کا دینی جائے جائے اس کا دین سمجھ میں نہیں آتا ہے تورایت میں کچھ اور دین ہیں اور زبور میں کچھ اور دین ہیں انجیل میں کچھ اور دین ہیں اور قرآن میں کچھ اور دین ہیں پھر اس کا دین کیا ہے اس کا دین عشق ہے اس کا دین عشق ہے اور جب کوئی اس کا عاشق ہو جاتا ہے تو وہ اس کا ہو جاتا ہے اب آپ تقریریں سنتے ہیں کہ جب تک محبت و عشق نہیں ہے حضور پاک سے اللہ تعالی سے ایمان مکمل نہیں ہے یہی سنتے ہیں نا سنتے ہیں نا دعائی کی تاریخ سنتے ہیں نا دعائی تو نہیں ملتی ہے نا اور دعائی ملے تو عشق و محبت آئے نا چلو دعائی کا طریقہ بھی بتا دیں گے کہ اندر عشق و محبت کیسے حق ہے جب اس تمہارے دل میں اللہ اللہ تکرائے گا کوئی بھی چیز دل میں بس جائے اس سے محبت ہو جائے گا کوئی بھی چیز جب اللہ اللہ دل میں بس جائے گا تو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا جب اللہ سے محبت ہو جائے گی آپ تُم کہتے ہو مجھے اللہ کے حبیب سے بڑا عشق ہے محبت اس کا طلق زبان سے نہیں ہے محبت اس کا طلق دل سے ہے محبت کی نہیں جائتی ہی محبت ہو جائتی ہے تم زبان سے کہتے ہو عشق ہے عشق کا طلق ہے محبت امنی دنیا بسائی ہوئی ہے نا ہر اوقت اللہ اللہ کرنے سے اللہ سے محبت ہو جائے گی خود بخود ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے اس میں یہ خوبی ہے اس کے لئے ایک روپے اخرج کرو دس روپے لوٹا دیتا ہے نا بھئی احسان لے تو کیوں واپس کرے ایک نیکی کرو دس نیکیوں کا سواب دے دیتا ہے نا تھوڑی سی محبت کرو دس گنا زیادہ محبت کرتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کو دیکھتا ہے نا پھر سر سری نظر سے نہیں دیکھتا ہے بڑے بڑے پیاد سے دیکھتا ہے تو جس دن اللہ نے تم کو دیکھ دیا پھر وہ عشقہ مطام ہے نا تو پھر میں تیرا اور تیرا اب اللہ نے تم کو دیکھا نا اور دوسرا نکتا ہے تم اللہ کو دیکھتا ہے وہ دوسرا راز ہے اچھا وہ راز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں سے ایک ایک چیز اس جسم میں ڈالی ہے اگر اس کو ملکود کی سیر کرنے کا شوق ہوا تو قلب کو منور کر لے گا طاقتور کر لے گا اس کے ذریعے ملکود کی تیر سیر کرے گا اگر اس کو جبروت میں جانے کا خیال ہوا تو روح کو طاقتور کر لے گا اگر اس کو لہوت میں جانے کا خیال ہوا تو لطیفہ سری کو تیار کر لے گا اگر اس کو خیال ہوا تو میں اللہ کو جا کے دیکھوں تو لطیفہ اللہ کو تیار کر لے گا اس نے تمہارے اندر ساتھ مخلوق ہیں آپ جو مخلوق ہیں آپ جو مخلوق ہیں آپ ان کی پرش گوشت اوٹی نہیں ہے ان کی پرش اللہ کے نور سے اب جو اندر اللہ لاہوری ہے اللہ کے نور سے ان کی پرش ہو رہی ہے جب پرش ہو رہی تو بالکل بالک ہو گئی یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں والی نے بارہ سال چلا کرتا تیرہ سال کیوں نہیں کرتا یارہ سال کیوں نہیں کرتا جس طرح پانہ سال میں بچہ بالک ہو جاتا ہے نوکری کے قابل ہو جاتا ہے اس طرح بارہ سال کی عمر میں یہ مخلوق ہیں حضور پاک کے قدموں کے قابل ہو جاتے ہیں اس وقت تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کرے ہیں تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلیں اور حضور پاک کے قدموں میں ہیں اس وقت بلے شاہ نے فرمایا ہے لوکی پنج میں لے تو عاشق کاروں میں لے لوکی مسیطی عاشق قدمہ جو لوگ پانچ وقت کو یاد کرتے ہیں نماز بھی رب کی یاد ہے ان کی انتہاں مسجد باجمات ہو جائیں گے اور کیا کریں گے اور جو لوگ اس کے ساتھ ہر اب اللہ علیہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے آپ تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے وہ تمہاری مخلوق جو دماغ میں اس کے نام لطیفہ انہ وہ اوپر پرواز کر گئی فرشتوں نے روکا نہیں رکی کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المامور سے آگے جل جائے گا فرشتے آگے نہیں جا سکتے جلتے ہیں اور وہ بیت المامور سے آگے وہاں پہنچے ہیں جہاں رب کی ذات ہے ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچے ہیں نا اب ہمارے والی ماں کہتے ہیں کہ اگر ولیوں کو دیدار ہوتا ہے تو صرف خواب کے ذریعے ہوتا ہے جن کے پاس یہ لطیفہ انہ ہے اس کے ذریعے جو دیدار ہوتا ہے واقعی وہ خواب کے ذریعے ہوتا ہے کچھ ولی ہیں جن کو ان مخلوقوں کے علامہ اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق دے رہتا ہے جس کو بولتے ہیں جسہ توفیق اللہ تعالیٰ ان کو اس جسے کے ذریعے دیدار ہوتا ہے مراقبے اور قیع نہیں ستاروں سے آگے جانا اور بھی ہے اللہ وہ آگے بھی جا پھر جب آگے گیا ہے تو بولا عشق امدہ اور بھی ہے اللہ عشق کے پاس پہنچے ہیں جہاں عشق خود عشق ہے خود عشق ہے خود عشق ہے خود مات جب جس سیارہ وہاں پہنچ گیا ایک دوسر پیار سے دیکھتے ہیں بھائی اتنے کوسل دور مل گیا تو دیکھے گا اس کو پیار سے تو یہ وہاں گیا تو وہ بھی دوسر کو پیار سے دیکھے گا اللہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ رہی ہوں تو مجھے دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں خوب دیکھتے ہیں پیاس ہو جاتے ہیں پھر اس کا نقشہ وہ نیچے اس کے دل میں آتا ہے اس کی آنکھوں سے اس کے دل میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا آپ جو تجھے دیکھ لیں وہ مجھے گئے ہیں اس کے لئے پھر اس کا بولتے ہیں کہ کامل مرشد اس کے لئے پھر صلی سلطان وہ رحمت اللہ نے فرمایا اس کے لئے جس کے اندر اللہ آ گیا پھر فرشت کا پتہ چلتا ہے اوپر اعلان ہوتا ہے جب رہیل ہے اس میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں مندہ جس میں اللہ آ گیا ہے وہ فرشت اللہ کو دیکھیں نہیں سکتے تو پھر وہ اس اللہ کا نقشہ دیکھنے کے لئے اس بندے کے پاس آتے ہیں تو وہ اگر نیچے سو رہا ہوتا ہے تو در کتار آسمانوں سے ملی ہوگا یہ اس بندے کی شام پھر ہم مرشد ملے تو ایسا ملے جو رب کو پوچھائے آپ ہر کئی آدمی ہیں جو یہاں بھی مرشدوں کے مرید ہوں گے اپنے مرشد کو کامل سمجھا تب اس کے مرید ہوئے نا لیکن کس کا مرشد کامل ہے ایک وقت میں ایک دو سو تین کتب ہوتے ہیں پوری دنیا میں یہ بیت کرتنے کے موجاز ہیں چالی اگزال ہیں ان کو بھی اجاز نہیں ہے کہ تم کو بیت کریں جب پوری دنیا میں چار آدمی ہیں اس شہر میں پتہ نہیں کتنے ہوں گے تو جس شہر میں دیکھو تو کتنے لاکھ لاکھ اب مرشد کے بغیر اللہ بھی نہیں ملتا ہے اب مرشد کی پیچان بھی کونی ہے ضرور نہیں ہے کہ تم کو کامل کی پیچانا ایک لاہور کا چور اس کونے میں بٹھا دو اپس میں جانتے نہیں ہیں لیکن ان کی نظریں ٹکرائیں گی وہ سمجھ لیں گے کہ میرا پیٹھی پاہی ہے ایک اللہ والا وہاں بیٹھے بیٹھے ہیں ایک اللہ والا وہاں بیٹھا ان کے دل آپ اس میں ٹکرائیں گے نا جب تمہارے دل میں نور جائے گا تو تم بابا صاحب کے پاس چلے جانا وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ دل ٹکرائیں گے نا آپ اس میں رکت پیدا ہو جائے گی نا سمجھ جاؤں گے تو بلی کاملہ پھر دل کی تسلی کے لیے داتا ساتھ پہ چلے وہاں بھی اللہ اور یہاں بھی اللہ دل ٹکرائیں گے وہاں بھی رکت پیدا ہو جائے گی پھر تم اپنے مرشد کے پاس چلے جانا جو بات بابا فرید پہ ہوئی جو بات داتا ساتھ پہ ہوئی اگر مرشد کے پاس جانے سے وہ ہی ہوتی ہے تب پھر تمہارا مرشد کام ہوگی ہے پھر جان بھی جاتی ہے جانے دیں اس کو نہیں چھوڑنا پھر تم جیسے بھی ہو آپ پہ اللہ سی سارا ہو اگر بار بار اس کے پاس جاتے ہو بار بار جاتے ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا تب پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے نا بیعت کا اختیار صرف ولی کو ہے ولی کی اولاد بیعت کی وراست نہیں ہے اگر وہ وراست ہوتی تو نبوت وراست ہوتی اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوسکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہوسکتا ہے اگر کوئی شخص نبی نہیں ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تم اس کو کہتے ہو کافر وہ واقعی کافر وہ ماننے والی کو بھی کہتے ہو کافر اگر کوئی ولی نہیں تو ولی کا دعویٰ کرتا پھر وہ کیا ہوگا وہ بلکل کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے اور اس کو ماننے والی کا مق اور بے نصیب ہی رہتا ہے اور ولی کیلئے ضروری ہے ہمارے آنکھ کیا ہے سجادہ نشین، گدی نشین، برسوں سے چلے آ رہے ہیں بیعت کر رہے ہیں خالی ہے نا کوئی ہوگا تو کوئی کہلے گا ولی میں آیا ہوگا نا سارے تو نہیں ہی نا ہمارے آنکھ ہیں ولی کے لئے شر ہے اس کو دیکھا ہوا تو اس کو اور اس سے بات چھیں تو تو وہ تمہاری بیعت کا موڑ جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نان میں نان ہے سارے جانتے ہیں مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکے یعنی ایک لقص جوری ہزار نبی مل کر بھی ہے ذروہ کو موسیٰ علیہ السلام یا رہمانوں کا ذکر کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یا قدسوکا سلمان علیہ السلام یا بہابوکا دعود علیہ السلام یا ودودوکا باقی نبی اپنے اول العظم مرسل کر کلمہ کرتے ہیں ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ دیدار دے جواب آیا تاب نہیں ہے کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت سنیش یہ کہ نہیں کہا امت کے کہا ہے ایک میرا حبیب اور اس کی امت یہ فرمایا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں امتی کے برابر بھی نہیں نبی ہوا آخر امتی کے برابر بھی نہیں جلوہ دے دیکھی جائے گی جلوہ پڑا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کتور میں بے ہوش ہوئے عزور پاک سامنے جا کے مسکر آ رہا ہے عزور پاک کے سامنے مسکر آیا اور عزور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملے تب اس کو فضیلت ہوئی نا یہ قدیسی میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پیچان نور سے ہوگی بقیدہ حدیث ہے ہمارے علماء پر آتے ہیں کہ امتوں کی پیچان نور سے ہوگی یہ یار احمانوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت یہ اللہ اسے چمک رہے ہیں یہ عزور پاک کی امت اس اسم کے لئے منی اسرائیل کی نبیت رستے رہے ہیں کیونکہ جو دیدار ہے نا اسمِ ذات میں نا ان کو اسمِ ذات ملے ہی نہیں ہے نا وہ بے ہوش ہوتے رہے ہیں نبی کیوں یہ ولی دیدار کرتے ہیں ایک دن عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہوتے اے اللہ بڑا شوق ہے تجھے دیکھنے کا اللہ نے فرمایا تُو نے وہ موسیٰ کالی دیکھتے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام یا قدسوں کا ذکر کرتے تھے وہ بھی صفاتی تھے شہرم نے پھر دیدار کیسی ہوگا تو دیدار تو میرے حبیب کو ہے یا اس کی امت کو ہے پھر اسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ نبول سنبھال بس تُو مجھے امتی بنا اب میدیل اسلام آئیں گے اسیٰ علیہ السلام مجھے بیعت ہوں گے امتی بنیں گے اس میں ذات کا ذکر سیکھیں گے تب اللہ کا دیدار اور یقین کرو کہ اس علم کے بغیر نمازیں بھی کونی تمہاری یومِ محشر کے جان گداز بودھ اولین پرسش نماز بودھ ہے نا کہ سب سے پہلے نماز کب پوچھا جائے گا اُتر ہوتی ہے شریف اللہ سلاتا اللہ بحضورِ قلب دل کی حاضر کے پر نماز ہی نہیں ہوتی تو جو نماز نہیں ہوتی اس کا کب پوچھا جائے گا بھائی دل کی حاضر کے پر نماز نہیں ہوتی جو ہوتی بھی اس کا کب پوچھا جائے گا وہ جو نماز ہوتی ہے اس کا پوچھا جائے گا نا وہ جب تمہاری نماز ارشب مولا میں گوجہ کرتی تھی اتنے عرصہ تولے پڑی اتنے عرصہ کیوں چھوڑ دی اس نماز کا پوچھیں گے نا اللہ نماز کے لئے شرط ہے جو زبان میں ہوں وہ دل میں ہوں آپ صادق ہیں اگر زبان میں آ رہے ہیں دل میں آ رہے ہیں دنیالی شاہ سے بھی آ منافق ہے نا اگر آپ دنیا کے لئے بھی زبان میں آ رکھتے ہیں دل میں آ رکھتے ہیں تو منافقت ہے نا اگر اللہ کے معاملے میں زبان میں آ رکھیں دل میں آ رکھیں تو بہت بڑا منافق ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاپ کو فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ خَدْ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے آپ نے امین کا آپ نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ایک ہے جنہوں نے امین کا مسلمان جنہوں نے نہیں مانا کافر جنہوں نے یلو عجد کریم منافر اب مسلمان کس کو کہتا ہے گھڑی کے لیے کہتا ہے روز کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک اببالل شاہ فرماتا ہے کہ گلکتے ہوئی جگل مکبی اور تم کس کو کہتا ہے گھڑی اللہ ایک ہے تم تو جانتے ہو نا تو پھر کس کو کہتا ہے گھڑی اللہ ایک ہے تم اپنے دل کو کہتا ہے گھڑی اللہ ایک ہے وہ کہتا ہے کر میں آٹے ہی کو نہیں وہ کہتا ہے اللہ اس میں اللہ بے نیار جی وہ کہتا ہے دیوی بیماری اللہ میاں لدوالہ میاں لد وہ کہتا ہے ڈوٹی سو لیٹ ہوگے جا ہی کہتا ہے نا کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی منافقوں کے دل تستیق نہیں کرتے اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا تمہارا دل تو منافق تھا اور اس کو نماز صورت بولتے ہیں مجلسہ سماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت ہے خاصانے خدا کی نماز حقیقت ہے سماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت تلاش کریں یہ نماز صورت بہتر فرقے والے پڑھتا ہیں یہ بڑا قرمال نہیں ہے نماز صورت کب پنی وقت نمازی ہو جانا ہے یہ نماز صورت قرآن فرماتا ہے تبعی بھی ہے اور دکھاوہ بھی ہے دکھاوہ کیسے ہے بڑے خشو خضو سے لگا ہوئے باندھان کی نماز پڑھا ہے لوگ کہہ رہے ہیں بڑی دیر سے لگا ہے بڑے خشو خضو سے لگا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں نہ میں اس کی شکل کو دیکھتا ہوں نہ دوڑی کو دیکھتا ہوں نہ اس کو سجدے کو دیکھتا ہوں میں اس کی قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں وہ شہاہ ہے جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں وہ کاروبا ہے تو یہ بلے گھر میں قلعہ پڑھتا ہے یہ دکھاوہ ہی ہے تبعی کیسے پانچ وقت کا نمازی ہے دل میں تقبر آیا ہے وہ لوگوں نے کہا تحجد بھی پڑھتا ہے اور تقبر آیا لوگوں نے تعظیم کری اور تقبر آیا ایک دن بے نمازی کو دیکھا بڑی حکار سے دیکھا میں تجھ سے بہتر ہوں اور یہ نہیں پتا کہ تقبر ازازیل راپوار کر نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا پھر وہ کہتا ہے سب سے میں بہتر ہوں تحجد گزارو نمازیں بس لیکن کہتا ہے کہ حضور پاک سب سے افضل ہیں چلو ساری سنتیں اپنا ساری سنتیں اپناتا ہے پھر کہتا اب حضور میں اور مجھ میں کیا فرق ہے اور جن کے لئے ساری دنیا منائی جن کے لئے تنیا منائی تو کہتا وہ میرے جیسے ہیں جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلا گیا ہے یہ نماز صورت ہے جو تمہارے ایمانوں کو خراب کر رہی ہیں اس کے لئے توفیق اللہ ہی ہے جس کو اللہ چاہے جو خود چاہے نہیں وہ نہیں جس کو اللہ چاہے اس کے لئے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی ہے یہ تمہارا پہلا رکن ہے پہلا رکن ہے کلمہ تیب کلمہ تیب ذکر میں ہے حدیثی اوصل ذکر کلمہ تیب اور ذکر کے لئے قرآن میں فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے ہی میرا ذکر کر ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ باہر باہر کیوں پڑھتے ہیں بھائی یہ مسلمان اب چون لگا ہوئے ایک دفعہ پڑھتا ہے مسلمان ہوتا ہے تو گھڑی گھڑی دھگڑا دیتا ہے محمد بنتا ہے اللہ یہ دودھ ہے تو دودھ دی ہے کہ مکھنے کیسے بنیں گا اور اگلے سے مکھنے بنتا ہے اور یہ کلمہ تیب اس سے محمد بنتا ہے یہ تمہارے قرآن کا پہلے محض ہے اللہ تم کہتے ہیں حروف مکتیات آگے چلو دیانے میں دیتے ہو اللہ 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 کیا ہے بھے جو سامنے کھڑا پہلے سے پوچھا تو کیا ہے سوی سلطان بور ہے مطلعہ فرماتے ہیں میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا میں نے قرآن کا پہلے لفظ لے لیا اللہ سے اللہ اللہ ہی کرتا رہا اللہ اللہ سے میرے سینہ منور ہو گیا کہتے ہیں جب چمکتا ہوا سینہ حضور پاک نے دیکھا تو سینے سے سینہ لگایا تو سارے علم میرے سینے میں خل بخل بھی آیا کہتے ہیں جو کہ میں کسی مدرسے میں پڑھا نہیں تھا مجھے لکھنا آتا نہیں تھا صرف بولنا آ گیا میں بولتا رہا اور لوگ کتابیں لکھتے لیں ہزاروں کتابیں میرے نام سے منصوب ہوگی اللہ 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 سے اللہ اللہ کرے اگر تو اس کی جلالت سے ڈڑتا ہے تو لان سے لا الہ الا اللہ یہ بھی ذکر ہے اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو میں ان سے محمد کا رسول اللہ کرتا رہا ہے یہ نور سے ادائت ہے ورنہ پھر کتاب میں چلا جاتا ہے کتاب پتہ نہیں تجھے گمراہ کرے یا رہ راست کر لے آئے آئے اس کے لیے تو میں سب سے پہلے دل کی دھ کروں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا پھر تو پہنشش کروگے میں کام کام کرتا رہا ہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس کو بولتے ہیں دستکار میں دلیار میں پھر پہنشش کروگا میں قال جالہیں چلاتا رہا ہوں اللہ اللہ ہوتی رہی کامیابی ہو جائے گی پھر پہنشش کروگے ویڈے حضرتا رہا ہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے اُس اگر زبان کہے گی کہے جو اللہ ایک ہے دل کہے گا اللہ اللہ اور اللہ ہم سمیت دل کہے گا اللہ اللہ اگر جو زبان میں وہ دل میں زبان اقرار کریے اور دل تصدیق کا رہے نا اس کو بولتے ہیں اقرار بلسا ودل subtیق بکلاؤ زبان دلیل سے بنوائیے کہ کہے دل اللہ ایک ہے اور دل بغیر دلیل کے مان رہے گا اللہ زبان ذکر مفصل زبان کا تصرف ہے یہاں مولتی امریکہ والے سنتے ہیں اور دل کا تصرف ہے یہاں بھوجیت اشکر مولا والے سنتے ہیں یہ تمہاری نماز کو یہ دل اشکر مولا میں پہنچائے گا یہ نماز مومن کا محراج ہے مومن کا محراج ہے ولی کا نہیں ولی کی نماز پچھاو رہے اب نوشی آواز گئی ہے نا خود تو نہیں گئی نا جب یہ تمہارے اندر روح اے مغلوکیں طاقت پکڑ جائیں گی تب تب پھر جب ان کی نماز کا وقت اور ان کے خانے کعبے اور تمہارا خانہ کعبہ اس جسم کا خانہ کعبہ ادھر ہے ان کا خانہ کعبہ بیت المامور ہے یہ خانہ کعبہ بیت المامور کی نکل ہے کیونکہ تم ہی نکل ہو تو تم کو یہ خانہ کعبہ اس کی نکل ملا نا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المامور دکھایا خواب میں اور کہا اس قسم کا خانہ کعبہ دنیا میں بننا ہوں یہ جو چیزیں ہیں تمہارے اندر کی آپ ایک نکتے کی بات ہیں ہمارے علماء ہماری بات یادو سمجھتے نہیں ہیں آپ پتہ نہیں ان کو کوئی بھوز ہے یا کیا کیا لوگ سمجھ جاتے ہیں علماء کیوں نے سمجھتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اٹھتے بیٹھتے ہتا کروٹیں لیتے میرا ذکر کر خریدے فروغ میں بھی اس سے آفنا ہے اور ساتھ پیٹھ بھی لگا دیا بی بچے بھی دے دیا دیا ہے نا تو کام کاج کرے گا ذکر کرے گا کام کاج کہا ہے تھکا ہوگا سوئے گا ذکر کرے گا تو یہ نہیں کہا وہ تو تیرے اگر بھی سار رہتا ہے اس کو کہا ہے اللہ تو کام کاج کر وہ اپنا اللہ لکھ رہے ہیں تو سوچا رہے وہ اللہ لکھ رہے ہیں وہ تیرے بی بی بچے نا اس کا بی بی بچہ نہیں ہے نا اور تجھے نین آتی ہے نا اس کو نیتی نہیں آتی ہے نا اب یہ ہے دوسرا نکتہ یہ ہے کہ یہ جو جسم ہے اس کا تلک نہ عزل سے ہے نہ عبد سے اس سے پہلے جسم نہیں تھا اس دنیا سے پہلے اور اس دنیا کے بعد بھی یہ جسم نہیں ہوگا وہاں دوسری جسم دیے جائیں گے جو نہ جلیں گے نہ مریں گے ہی بات ہے وہ نہ جلیں گے نہ مریں گے وہ جسم دیے جائیں گے نا یہ جسم اسی مٹی میں مٹی بن کے رہ گیا ہے جب اس جسم کو آگے جانا ہی نہیں ہے دولخ بحشت میں جانا ہی نہیں ہے تو پھر یہ نماز کیوں پر ہے تو پھر بھی اس کا تلک نہیں ہے نا آگے سے تلک ہے تو روح کو آئی نا وہ روح اس کی موتاج ہے وہ جو روح ہے نا وہ اس جسم کی موتاج ہے جس طرح ماں بیٹے کو اٹھاتی بٹھاتی ہے اس طرح یہ جسم اس کو رکو سجود کراتا ہے اللہ جب وہ بیٹے جوان ہو جاتا ہے نا تو ماں اس کی موتاج ہوتی ہے اللہ اسی طرح جب تمہاری روح ہے نا وہ اپھا جائے وہ باہر نکل نہیں سکتی ہے نا یہ پھر جسم کو کہا گیا کہ تُو اس کو رکو سجود کراتا تیرا احسان ہوگا اس کی موتاج ہے اللہ اور یہی وجہ نا کہ یہ جسم لگے کرتا ہے نا اس کو پتا میں نے دا کے جانا نہیں ہے نا وہ کی اکامہ میرے اور مسئلہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے پھر 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 جب وہ زکوریل سے وہ تمہاری روح بالک ہو جائے گی تب پھر یہ جسم بھلے سوتا رہے بھلے مر جائے اس کا پروہ نہیں ہے تو بہتر معمور میں نوازیں پڑھیں گی وہ وہ آزاد ہو جائیں گی گلٹا وہ ارشمون میں لے کے نوازیں پڑھیں گی اور اس وقت وقت وہ سر نہیں اٹھائیں گی جب تک اللہ جواب نہیں دے لبیک یا عبدی آپ کچھ لوگ کہتے ہیں اس بات دو پر اعتراض کرتے ہیں عام لوگ نہیں کرتے ہیں ہمارے علماء اعتراض کرتے ہیں وہ مسئل دیتے ہیں کہ کوئی آزاد بہت عرصہ نمازیں پڑھتا رہا جب بہت عرصہ نمازیں پڑھتا رہا تو بڑھا ہو گیا اس نے دعا کری اے اللہ آپ تو مجھے نمازوں سے چھپکارات دے میں بہت ہی بڑھا ہو گئی ہوں اللہ نے اس کے دعا قبول کر لی تو صبح اس کو عوش و آواز ختم ہو گئے مطلب ہے کہ نماز کی معافی نہیں ہے جب تک عوش و آواز ختم نہ ہو عوش و بڑھا نے اپنے انسان کو بالے بھی کہنا تھا نا اگر وہ انسان سے رو کو جوان کر لیتا تو وہ سوتا رہتا رو اپنی اللہ لے کر پی رہتا نا لوگوں نے عوش پاک کو کہا آپ شیخ پکا کی بڑی تعریف کرتے ہیں وہ تو نماز نہیں پڑھتے تغاث پاک نے فرمایا تمہیں خبر نہیں وہ ہر ہوت کعبے میں سر بسوجود ہوتے ہیں وہ لوگ معارف بن جاتا ہے ایک عارف ہوتا ہے ایک معارف ہوتا ہے عارف کیا ہوتا ہے موڑی اس کی تشریح کر دیں کہ لوگ درباروں کو ماننے والے ہیں کہتے ہیں یہ عارفانہ کلام ہے تو یہ معارفانہ کلام ہے پتہ نہیں یہ کیا اور وہ کیا جب کوئی شخص اس جسم سے بال کرتا ہے چنگل میں چلا جاتا ہے بھوک پیاس سہتا ہے نماز میں پڑھتا ہے تحجد کرتا ہے روزے رکھتا ہے اس کی یاد میں روتا ہے جب بھی اللہ چاہے اس کے اپر اپنے تجلی ڈالتا ہے اس کے جسم میں ڈالتا ہے اس کا جسم ولی ہو جاتا ہے اس کے جسم ولی ہو گیا وہ جسم سمید ازورپا کی محبل میں جا سکتا ہے ادھر معارف کیا ہوتا ہے عارف کو خطرہ ہے ہو سکتا ہے تجلی سے علاق ہو جائے ہو سکتا ہے تجلی سے مجھوک ہو جائے دوسرا سکتا ہے موارف کا ہے وہ زیادہ زور دیتے ہیں اپنے اندر کو اندر کو جگاتے ہیں روح مکمبار کھڑ کر دیتے ہیں پھر جب تجلی پڑتی ہے روح کسی روحے پر تجلی پڑتی ہے اس کی وہ روح ولی ہو جاتی ہے اس کا جسم ولی ہو گیا اس کی روح ولی ہو گیا وہ جسم سمید جاتا ہے یہ دور سے دیکھتا ہے کتنا خوش نصیب ہے حضور پاک کی محفظ میں جسم سمید بیٹھے ہوئے اتنے میں حضور پاک بات کرتے ہیں کسی سے وہ آل پوچھتا ہے آپ کے سے بات کریں ہم میں تو نظر نہیں آتا آل فرماتا ہے اس آدمی سے بات کر رہا ہوں جس کا جسم مخلوق میں اور روح میرے پاس ہے اور وہ عشق کہتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے ادھر میں موجود ادھر میں موجود اتنے میں نماز کا وقت آجاتا ہے وہ کم ہوتا ہے یہ جو زہری ولیت والے ہیں زہر میں جا کے نماز پڑھیں ورنہ ونائد صلی اللہ علیہ گی اور وہ جو روح آلاتا ہے وہ جو غرب پاکے پیچھے نماز پڑھتا ہے بھلے قربے سو رہا ہے وہ روحنی طرح پہ پہ پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کو مارک ملتا ہے جب عارف دنیا سے گزر جاتا ہے جسم پہ ونائد ملی تھی جسم ختم ہو گیا ونائد ختم ہوگی اس کا فیس ختم ہو گیا اور اس کی کسی روح کو ونائد ملی تھی وہ کپڑ میں ملی بن کے بہر رہتی ہے اور قیامت اللہوں کو فیض پچھاتی رہتی ہے نا وہ عارف ہے اور یہ معارف ہے اور ایک اور صبح ہوتے ہیں ایک دفعہ مجدل صاحب مسجد میں گئے دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے سوچنے لگے نماز پڑھ کے سویا ہوگا پھر آپ دوبارہ گئے پھر بھی وہ سو رہا ہے اثر سے مغرب تک مسجد میں رہتے ہیں مغربی اعظام ہو رہی ہے غصہ ہو رہا ہے آپ کو بڑا غصہ آیا جنجوڑا اٹھ یا تو نماز پڑھ یا مسجد سے نکلیا وہ فورم اٹھا جماعت کھڑی ہونے والی تھی بلند آواز سے کہا امام صاحب ٹھہر جائے امام صاحب رکھ دے عوض کیا فورم نیت کری دور کا سنت وقت فجر سارے دیکھتے ہیں فجر کا سمع ہو گیا اللہ پھر حضور کی نماز پڑھی حضور کا سمع ہو گیا پھر اثر کی نماز پڑھی ایک راوی لکھتے ہیں کہ سور جواب پس آ گیا اس وقت اس نے کہا مجد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے ہیں میں تو اس ہی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے ہیں یہاں سے انمازوں اور انمازوں رکھتے ہیں اس بات بہت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو حضور پاک نے زہری میں نمازیں کیوں پڑھی بھئی حضور پاک نے نمازوں کو ضرورت کیا دی آپ نمازوں سے آنے سے پہلے بھی نبی تھے آپ تو فرماتے ہیں میں تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے بھی تھا حضور پاک نے دین بنایا اگر وہ منگل کو نماز نہ پڑھتے کسی تھکاوڑ کی وجہ سے تو عمت تو ساری تھکی رہتی ہے نا تو یہ سنت بنا لیتی نا سنت بنا لیتی نا حضور پاک نے سخت بماری کی عرض میں نماز پڑھ لیا نا آپ کو نماز پڑھنے کیا غرور تھی ان کو پتہ تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے جو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے تھے آپ نے بماری کی سخت حالت میں نماز پڑھیں اور وہ کہیں گے نزلہ بخار ہو گیا ہم بھی بمار ہیں ہم بھی نماز نہیں پڑھتے نا اس وجہ سے حضور پاک نے نمازیں پڑھیں تو عمت کیلئے پڑھیں ان کو نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ایک سنت ایسی ہے اگر کوئی بھی اپنا لے یقین کرو نفلوں کا فرضوں کا تمہارے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا ایک سنت ایسی ہے ساری عمد تم گناہ کرتے رہو اگر ایک سنت تم پکڑ لاؤ سارے گناہوں کا کفارہ ساری فرضوں کا کفارہ وہ کون سی سنت ہیں دیدارِ خدا اگر وہ ایک سنت حاصل ہو جائے تو بلکہ ایسا ہوتا ہے جن کے اوپر اللہ تدلید ہوتا ہے بعض لوگ خلاف ہو جاتے ہیں بعض لوگ اس کی تاب نہیں رہا سکتے مجذوب ہو جاتے ہیں بعض لوگ تاب لگا لیتے ہیں معبوب ہو جاتے ہیں اب شرط ہے جو ایک تفاہ اللہ کی تدلی میں آ گیا اللہ روزانہ تین سٹھ پتوہ اس کو دیکھے گا ایک تفاہ دیکھے گا سٹھ کبیرہ گناہ جلیں گے اگر وہ مر گیا ہے اس کی قبر سے فیض جاری ہو جائے گا اور قبر پر بیٹھنے والوں پر گناہ جلنا شروع ہو جائے حدیث شریف میں کہ شکستہ دل اور شکستہ قبر پر اللہ کی رحمت پڑتی ہے وہی نوی رحمت ہے نا وہ جو تجلے سے شکستہ ہوا اگر کوئی مجذوب ہو گیا تو وہ لوگوں کو ڈنٹے مارے گا گولیوں دے گا لوگوں کو فیض ہونا شروع ہو جائے گا وہ دھنکہ شریف میں ہے نا وہ ڈنٹے مارتے ہیں جس کو ڈنٹے مارتے ہیں اس کو فیض ہو جاتے ہیں وہ پیر لال شاہ تھے نا صدرے یوک کو ڈنٹے مارتے ہیں آخری صفحہ گیا ڈنٹے نہیں مارے سوچنا کہ میری بادشاہ ہی گئی اور گئے اور تیسرا ہے اس کی باتوں سے فیض شروع ہو جاتا ہے اب جب وہ تین سو سیت تفہر دیکھتا ہے تو لوگوں کی بنا جلنا شروع ہو جاتے ہیں نا جب صحابہ کام کو دیکھنے شروع ہوا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا صرف ایک کتہ تھا وہ کتہ ہی حضرت قطمیر بن گیا نا وہ ان کتہ نمازتوں کی پڑھتا تھا وہ ان کی صورت میں کٹھا رہا نا انہوں نے رحمت پڑھتی رہی نا تو وہ حضرت قطمیر بن گیا نا وہ کتہ پاک ہو گیا نا جب تمہارا کتہ نور سے پاک ہو جاتا تو نظر رحمت بھی تو نوری ہے نا اللہ وہ کتہ بے شک میں جائے گا بلیم باور کی شکل میں حضور پاک کی اوپر وہ نظر رحمت ہر وقت پڑھتی تھی یہ یہ کہا ہے کہ حضور پاک کی استوبط میں بیٹھنے والے ولیوں سے بھی اُخچا مقام عاصر کرو رئی فعل کرے رہے ہیں جس اب نہیں پارا تھا وہ کوئی مخلوق نماز پاری تھی نا اوپر پہنچے تو اوپر بھی موجود ہے نا تب پھر اس مخلوق کا سواب کس کو ملے گا موسی علیہ السلام کو اس کے لیے یہ آپ اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ دعای اندر کیسے جاتی ہے اور یہ رستہ کیا بیٹ شاہ والی کہتے ہیں نماز روزہ کم سٹھو اور رستہ کوئی دوجو بابا فرید رحمت اللہ نے بھی کہا تھا کہ جس رستے پر بین چلا اگر تم اس رستے پر چلو تو جنتی جنتی ہو وہ حصہ رستے کا کہا تھا دل والے کے رستے کا تو لوگ دروازے سے نکلنا شروع ہو گئے دل کا رستہ اور جو بھی دل کا رستے پر جائے جنتی جنتی ہے نا دیکھیں نا خانہ کا بھائی افضل ہے نا یہاں سے اگر وہاں جا کر بھی آدمی جنتی نہیں ہو سکتے شک ہے نا بھئی اگر جنتی ہو جاتا موڑ کے آپ فرادی کیوں ہوتا ہے حاجی یہ حاجی جاتا موڑے تو کل سے زیادہ فرادی ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا حاج قبول کو نہیں ہوئے نا حاج قبول ہوتے جنتی ہے نا اگر وہاں جا کے بھی گرنٹی نہیں ہے تو پھر یہاں کیا گرنٹی ہے انہوں نے جو کہا تھا نے اس دل کے رستے کا کہا تھا اگر دل کے رستہ تمہارے کھل گیا تو گرنٹی گرنٹی ہے یہ اس وقت تک نہیں کھلتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی منظوری نہ ہو تو منظوری ہوئی تو گرنٹی ہو گیا ہے اس کا جو طریقہ ہے کوئی بھی ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں کسی بھی حرکے سے ہے جو بندی ہے وہاں بھی ہے کوئی بھی ہے جب اللہ اس کے اندر آیا جائے گا تو اللہ والا ہو جائے گا وہ جب کافروں کے اندر اللہ ہے تو وہ بھی اللہ والی ہو گئے یہ آخر سبانت اس کی کلمہ پڑتی ہے نا روزانہ چیاسک برتبہ سبیت کاؤس پر کالی پینسل سے اللہ لکھیں آپ تھوڑے دن لکھوں گے فجر کی نماز کے بعد اچھا وقت ہے ورنہ جب بھی آپ وقت میں یسر ہو گئے لکھیں با وضو بڑے پیار سے لکھیں ہو سکتا ہے اس وقت وہ دیکھ رہا ہوں اگر فرصت ہے تو دن میں کئی بار لکھیں تین دفعہ چار دفعہ جب بھی لکھیں چھاسٹ مرتبہ میں لکھیں یہ چھاسٹ ایک عمل بن جاتا ہے آپ تھوڑے دن لکھیں گے آگ جو کاغذ پر لکھتے تھے وہ آگ کی آنکھوں میں تہرنا شروع ہو جائے گا جب آنکھوں میں تہرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں آنکھوں سے پھر توجہوں سے اس کو دل گئے پروتارنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسمرزم ہے یہ مسمرزم واقعی مسمرزم اسی سے نکلا ہوا ہے مسمرزم اللہ کیا کرتے ہیں وہ سورج کی یا شمہ کی روشری کو آنکھوں میں لے آ لیا ہے اس سے پھر شیشے کے گلاس پر نظر ڈالتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وہ جو ایک لکھ اسی ازار جالے ہیں وہ سورج کی روشری ان کو نہیں توڑ سکتی نا اس میں اللہ جب آنکھوں میں آئے گا تو اللہ میں یہ تاثیر ہے نا کہ وہ ان جالوں کو توڑتا ہے توڑ تک دل کے اوپر جا کے بہر جائے گا جب دل کے اوپر جا کے بہر جائے گا تو دل کی دھکن تیز ہو جائے گی ٹک 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 وہ اس کی تصویح ہے اس کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ اللہ یا اللہ لکھا گیا یہ پولیس کی مور لگی ہے پوچھنے کیا نہیں اللہ لکھا گیا اللہ اللہ پھر کیا ہوا وہ جو دل کی دھکنیں اللہ اللہ کریں وہ نور بنائیں گی وہ کالا ستھا آ پھر تم تجربہ کرو تھوڑی عرصے بعد پھر جو کالا زبون وہ سفید ہو جائے گا اس کا مطلب ہے جب تمہارے اندر نور کا سلسلہ جاری ہو گئے تب وہ سفید ہوا نا پھر ایک دن وہ سورج کی طرح چمک رہا ہوگا جب سورج کی طرح چمک اٹھے تو بے خاط ہو جاؤ بلی شان و شوقوں سے قبر میں چلا جاؤ منکر نقیر آئیں گے سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے پہلے سوال ہی ہوگا خاموش رہا ان کو ستا دار نہیں ان سے اور تُو اللہ والا تُو ان کو ستا اور پھر پوچھیں گے اور تیرا رب کون ہے خاموش اور پھر پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے اور کفوں نے ٹانا دکھا دینا یہ چمک ہے اللہ ان کی جورت نہیں ہے کہ تم سے دوسرے سوال پوچھیں وہ کہیں گے بند ہے خدا آرام سے سو جاؤ سلام علیکم تجھ آئے تُو جانتے رب کون ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جو اسمِ ذات ہے اس زمانے میں یہ گوست پاک کے پاس ہے یہ کہ گوست پاک کا مرید ہے کہ گوست پاک نے ستر مرد پر اللہ سے رہدہ لیا ہے میرا مرید ہی مان کے بنا نہیں جائے گا آپ نے فرمایا میرا مرید کون ہوگا میرا مرید وہ ہوگا جو ذاکر ہوگا پھر فرمایا میں ذاکر اسے کو مانتا ہوں جس کا ازدل اللہ نہ کرے جس کا ازدل اللہ نہ کرے میں اس کو ذاکر مانتا ہوں اگر بہاول دین نقش بند رحمت اللہ جن کو گوست پاک سے فیض ہے گوست پاک کے مرید ہیں اُڑ کے مریدوں پر اللہ نقش ہو جاتا ہے ڑھ متر کو نقش مالتی بولتے ہیں نا تو کیا غوث پاک بند یہ میری نقش نہیں ko ایسالолہ، اللہ ندہ، اللہ放 There لوw yeux و гораздо ایسالاللہ، اللہ گا vermل دунк 보니까 مرس پر دردے ہیں کہ انہوں نے حال دیکھا ہے جب غوث پاک قبر میں گئے نا انہوں نے اپنے حولیہ چھپا لیا آئے منکر نکیر بتاں تیرا رب کون ہے آئے منکر نکیر بتاں انہوں نے کیا کہ ایک آنس ایک کو پکڑ لیا اور دوسرے آنس کو دوسرے سے پکڑ لیا اس کا جواں میں باز میں دوں گا پہلے تم میرے سوال کا جواں تو ان کو حصہ آیا کہ یہ آدمی کیا کر رہے ہیں چھات ہے جا آپ ہائے نہیں سکے وہ اتنی بڑی طاقت اتنی بڑی طاقت انسان میں ہی طاقت تو نہیں ہوتی ہے ان کے آپ بتاو آپ کا کیا سوال ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو تم نے کیوں کہا تھا یہ دنیا میں فطرہ پر پاک کرے گا تم کو پتہ نہیں دیا ایسے آدمی بھی اس میں آئیں گے وہ اسے ہوں گے کہنے لگے ہم دو تھوڑی تھے سب نے مل کے کہا تھا ایسا کرو ہم کو چھوڑو تو ہم اسے پوچھ گیا تھے ہیں ہم اسے پوچھ گیا تھے ہیں وہ کہا نہیں تو تم واپس نہیں آگے ایسا کرتے ہیں پھر ایک کو چھوڑ دو وہ پوچھ گیا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے کچھ اس کی معاملوں کو منوالو پھر وہ اس پاک نے کہا کہ میرے مرید بغیر صاحب کتاب کے جنت میں جائے گا تو پھر اس طرح سے ڈرتے ہیں پھر وہ اس پاک نے ہتوں سے پکڑ لیا تھا کہ ان کو مریدی کو پھر رہا ہائے مؤسی آزم کی لائی جنتا رہا ہائی مؤسی آزم کی لائی ماں سے آزم کی لائی گوھر شاہی گوھر شاہی رہ کو سونے لگے انگلیوں قلم گیاں گیاں فصور سے زل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اس دنیا میں آجی رات کے وقت خاص فرشتے آتے ہیں کرامن کا تین سے پوچھتے ہیں ہر آدمی کے بارے میں کہ جب یہ سونے لگا تھا اس کا آخری عمل کیا تھا صبح پتن اس کی جان آئی آئی وہ کہتے ہیں یہ شاہ کی نماز پڑھ کے سویا تھا دعا دیتے ہیں اللہ اس کو خوش رکھے اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ اس کو بھی خوش رکھے اور یہ آیت القرصی پڑھ کے سویا تھا آیت القرصی کی علاج رکھنا اور اس کی حفاظ کرنا تھا اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اس کی مصدی میں سو گیا جو کہتے ہیں خوش آجتے بات کرو شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہے اور ہو سکتا ہے ساری رات ہماری اللہ تعالیٰ عبالت میں شامل کر دیں کیونکہ جو سوتے وقت نہیں یہ تو ہوتی ہے خواب میں بھی ہوئی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے خواب میں بھی اللہ کر دیں ہم چاکوال میں کانٹین کر دیں کچھ کنڈیکٹر ہے وہ کانٹین میں آ کتا ہے وہ خراتے لی رہے ہوتے ہیں آوازیں ہیں آ رہی ہوتیں لاہور پنڈی 없는 اور دیکھتے ہیں کہ خراتے لی رہے ہیں لاہور پلڈی اiverکر سے ہا رہی آ رہی ہیں کھونکہ وہ لاہور ہوتے تھے خیال پنڈی gibi ہوتے تھے خیال لاہور کی طرف جب تمہارا خیال اللہ کی طرف ہوگا نا تو خانہ بھی اللہ اللہ ہی رہے گا سوہ اٹھیں وضو ہے یعنی پر وہ نہیں دل کا وضو پانی سنویتا ہے سارا دن پانی میں پڑھے رہے ہیں پانی تو دل میں جائے گا نہیں دل کا وضو کیسے ہوگا جب وہ اللہ کا نور اس دل کو دھوئے گا اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شرابان اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے ہیں زندگی میں ایک بار ہی کافنا ذکر خفی کرتے ہیں جب تک دل کی دھرکل سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں ذکر خفی کی بات ہوتا ہے کوئی مندول نہیں ہے جب دل کی دھرکلیں پکار اٹھتی ہیں اللہ اللہ یہ تمہارا طریقت میں پہلے قدام ہے سننا ہوگانے شریعت طریقت حقیقت شریعت کا طلق اس زبان سے ہے اور طریقت کا طلق اس دل سے ہے اور جب جب اللہ اللہ کرتے کرتے ہیں اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو وہ حقیقت ہے نا حقیقت کا طلق ان نظروں سے ہے تو پھر جب اللہ تعالی اس کو کچھ عطا کر دیتا ہے تو وہ مارک ہوتا ہے نا اللہ لڑکانا میں مجھے کچھ مفتی ساتھ لے جیسے وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کہتے ہیں کہ طریقت حقیقت محفظ سب کچھ شریعت میں ہے تو ہم لوگوں کچھ شریعت میں لگاتے ہیں تو ان کو اُلٹا دوسرے سبب بتاتا ہے کہتے ہیں یہ خاص کی باتیں ہیں عام کی کرنے کی نہیں ہیں بات بھی صحیح ہے لیکن ہم نے تجربہ کیا نا کہ وہ جو خاص ہیں وہ بھی عام ہو گئے نا اب عام میں ہم کو خاص ملتے ہیں نا اللہ اگر وہ خاص کی تلاش میں ہوں ہمیں کیا کہنے کی ضرورت ہے ہم مرار میں گئے تو سب مندر میں ایک بوڑ لگا ہوا ہے وہاں لکھا ہوا کہ اس کے آگے دنیا نہیں ہے اگر کوئی دنیا میں رنے والا وہاں پہنچ جائے تو وہاں شاکن ہو جائے گا آگے کیا کروں دنیا جو نہیں ہے جب تم نے کہے گی کہ سب کچھ شریعت میں ہی ہے تو کوئی اگل لگ اللہ کے طالب ہو تو وہیں جاگہ شاکن ہو گئے نا اگر اس کو بتاؤں کہ طریقت بھی ہے طریقت بھی بھی ہے مارکت بھی ہے پھر رستے میں چل پڑے گیا نا طالب ہے تو چلے ہنگر ہے طالب ہوتے ہیں نا تو پھر جب وہ چل پڑے گا ٹھیک ہے اس کو طریقت نہ ملی حقیقت نہ ملی چلی پڑا تو جو بھی اللہ کے حرام مارا جائے وہ شہید ہو گیا نا بھئی اس کی تلاش میں نکلا نا جہاں بھی مار گیا شہیدوں میں تو گیا نا بے شہید اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے بہت سے لوگ اللہ اسے ڈرھتے ہیں کیوں ڈرھتے ہیں جلالی ہے اللہ تعالیٰ نے پہروں پہ اتانا چاہ انہوں نے نکار کر دیا انسان کے دل نے اس کو قبول کیا یہ سخت جلالی ہے آگ جلالی ہے ہر آدمی اسے ڈرتا ہے اس کے بغیر گزارہ بھی کونی ہر گھر میں جلتی ہے کانونِ قدر دیکھ کوئی چیز گرمی کے بغیر نہیں پکتی فصل بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتی جب جلنے کے اوپیت اللہ تعالیٰ بارش پر ساتھ تمہارے گھر میں ہنڈی وہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتی جب مسالہ جلنے کو ہوتا ہے تو پانی کا چھنٹے مارتی ہے نا وہ یہ سینہ میں گرمی کے بغیر نہیں پکتا نا جب اللہ اسے جلنے کو ہوتا ہے تو دروش ہی پڑ دیا نا وہ اس کو تھنڈکا دیتا ہے نا یہاں تحجد پر تے رہو شیطان ایک کوڑے پر کھڑا ہستا رہتا ہے کیوں؟ تیرا دل تو میرے ہاتھ میں جد جی چاہوں گا مور دوں گا اور تنہیں شکایت آگی میں بڑا تحجد گزارتا مجھے کیا ہو گیا؟ میں فرض نماز نہیں پر سکتا کوئی شیطان نے دل مور دیا میں جب کوئی شخص اس دل میں اللہ بسانی کوش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر اللہ اس کے اندر جلا گیا یہ تو سائی عمر قریب میں آتھوں سے گیا نا پانی جی بستائمی رحمت اللہ جوانی کے ایام میں جنگل میں چلے گئے جب برد وظائف کرتے نماز غرب پڑتے دور دیکھتا رہتا جب وہ اللہ کے ضربے لگاتے اللہ کو اندر بسانے کوش کرتے تو وہ ان کو قریب آکر ستاتا ایک دن ان کو بڑا غصہ آیا کہ مجھے یہ اللہ اندر جانی نہیں دیتا ہے ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے باگے آئے اس کو ماروں گا اور وہ بھی بہت چلاک تھا وہ آستہ آستہ بھاگتا رہا تاکہ ان کو خوب لاؤں گا یہ جتوں تیسے دوڑے وہ تھوڑا آگے ہو جائے ادھر سے آواز آئی ہے باج عزید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا ہے یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے تو اتنا ذکر کا اتنا ذکر کا کہ نور علم نور ہو جائے اور جب باج عزید بستام میں عملت اللہ نور علم نور ہو گئے تو شہر بستام سے جادو گاری چلے گئے اب ہمارا عمل اثر نہیں کرتا اب اس کو پتہ ہے کہ حضرت عزید اس اس میں ذات سے ذات تک پہنچ سکتا ہے کوئی لوگ ہیں جو اللہ عزید کرتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ نقش ہو جاتا ہے قرآن مجید فرماتا ہے ان کے دلوں پر ایمان یہ ایمان یہ اللہ عالی ہو گئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ عالی کرتے ہیں جو ان کے سینے پر عزید پاک کا روزہ ممارک آ جاتا ہے وہ خدا بھی نہیں جدا بھی نہیں پھر وہ کہیں بھی ہیں مدینہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے دلوں پر کھانا کب آ جاتا ہے جب بجدس صاحب نے ایک دفعہ دیکھا کھانا کب آیا تو دیکھا باطنی مغلوب جن فرشتے ہوں کو صدق کر رہے ہیں بڑے پریشان ہوئے کہ استدراج تو نہیں ہو گیا انسان کو صدق جائز ہی نہیں ہے یہ مجھے صدق کیوں کر رہے ہیں آوازیں گھبرا ہوں نہیں تمہیں صدق نہیں کر رہے ہیں وہ جب تمہارے اندر خانہ کعبہ بس کہی اس کو صدق کر رہے ہیں جب رابعہ بس رہے ہیں اندر اللہ کے دل پر کھانا کعبہ آیا اس کعبے کو حکم ہوئے جا جا کا اس کا تواف کر اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا اس کو میں نے اپنے نور سے بننایا اللہ 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 اس سے مولانا رومی نہیں کہا ایسے دل کے لئے جس کے خانہ کعبہ آیا کہ ایک دل ہزار کعبوں سے بیتے ہیں اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی انوار کی گزرگا ہے اب وہ تو خانہ کعبہ آ گیا ہے سلطان صاحب سے لوگوں نے پوچھا آپ آج کو کیوں نہیں جاتے ہیں فرمانے لگے کعبہ تو ادریت کعبہ تو ادریت ہے تو تھوڑا سی اسمحلما حجد کرتے ہیں کہہ کہ حضور پاک کعبے کو کیوں گئے تھے پیرو تو بھائی حضور پاک تو خانے کا کعبے کا کعبہ تھے اگر وہ رابع بسری کے پاس آ سکتا تھا حضور پاک پس نہیں جا سکتا اگر حضور پاک خانے کعبے کو نہ جاتے تو کوئی بھی نہیں جاتا اللہ کہ خود تو گئے نہیں ہم کو کہے گے جب ہمارے جیسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں ہمارے جیسے ہیں حضور پاک اگر کعبے کو گئے تو تمہارے لئے گئے ورنہ وہ کہتے ہیں رابع بسری جیسے لوگ کعبے والا جاندے جیڑے ہندے کعبے چوچے شاہ مرسور کے فوچھولی پہ چڑ گئے وہ کہتے ہیں تو اس کعبے میں کیوں جاتا ہے وہ کہتا ہے کبھلے اندر کعبہ منہ نوری کعبہ منہ وہ تیرے پاس آئے سمانہ بھئی وہ تو چوچو ہے کعبہ منہ تو کعبہ گیا اپنے پاس بلا تب پھر فتوہ لگیا تھا کہ یہ کعبہ سے منہ کرتا ہے اس بات کے پر فتوہ تا لگا تھا تب پھر اب تو یہ ہو گیا جن میں خانہ کعبہ ہو گیا تو پھر ایک وہ ہو گیا جس میں اللہ کا نقشہ آگیا جس میں اللہ کا نقشہ آگیا پھر اس کے لئے اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکرتا ہے پھر اس وقت صحیح سلطان بہر عمد اللہ فرماتے ہیں اگر اس کو اللہ بھی کہہ جاؤ تو بے جاک کو نہیں ہے اگر اس کو اللہ بھی کہہ جائے پھر بے جاک کو نہیں ہے اب شیطان کے پاس ہندو فوج ہے جننات کی بماثلہ حکم دیتا ہے جہاں اس کو برباد کر تباہ کر پتہ نہیں ہے کس مدل تک پہنچ جائے تمہارے پاس ایک دن نہیں ہے جو اس کا مقابلہ وہ شیطانی فوج تمہارے پر ٹوٹ پڑے گی تمہیں روکنے کے لیے جہاں سے یہ ذکر عطا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑے گی اور عمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑے گی اور عمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رہے مان جاگ نہیں اٹھتے پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے غریب نہیں رہے غریب نواز اس کے لیے ہم نہ آپ کو بیعت کرتے ہیں نہ ہی آپ سے کوئی نظرانہ طلب کرتے ہیں ایک فیض ہے ایک فیض ہے انگلی کو جب تصور کروں کہ میں دل پہ اللہ لکھ رہا ہوں تو سب سے پہلے تمہارے مرشد کا حق ہے کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں مرشد کو پکارا ہوں اس وقت تم اللہ کے لیے جان لے رہے ہو اس سے برا مرشد کا حق ہے دیکھو کہ میرا مرشد میری انگلی کو پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے اگر تو تمہارا مرشد کامل ہے تو پہنچے گا اس کو پہنچتے چاہیے اگر مرشد نہیں ہے تو جس دربار سے تم کو رغبت ہے اس دربار والے کے نقشہ لے لو کہ وہ دربار والے میری انگلی پکڑے ہوئے میرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے اگر دربار والے سے رغبت نہیں ہے تو حضور پاک کے روزے کوئی لے لو کہ حضور پاک کے روزے سے مجھے فیض ہو رہا ہے اگر روزے کبھی نہیں دھیان آتا ہے تو خان کعبہ کوئی لے لو کہ مجھے وہاں سے برا عراف فیض آئے اس وقت جو بھی تمہارے سامنے آ جائے وہی تو بار مرشد ہے شخصیت کو پانا مقصد نہیں ہے مقصد اللہ کو پانا کہیں سے بھی آثر ہو جائے ہاں یہ گاریاں کھڑی ہوئی ہیں کسی بھی گاری پہ آپ سوار ہو جائیں یہ نقشبندیوں کی بھی گاری ہے چشتیوں کی بھی ہے کاظریوں کی بھی ہے جس کا دیکھیں انگین سے ٹھاٹھے ہیں اس میں جا کے بیٹھے ہیں اگر ایک پہ بیٹھے ہو جن چلتی ہے دوسری پہ بیٹھ جاؤنا جرمنی ہے جس کا انگین سے ٹھاٹھا اس پہ بیٹھ جاؤنا کوئی جرمنی ہے لیکن اگر چلتی کاری ہے اس پہ بیٹھ رہی ہو وہ چل رہی ہے تو پھر اگر تم اترنا چاہتے ہو تو پھر زخمی ہوگا پھر نہ تم ادھر کے نہ ادھر کے اگر تمہارے اندر یہ کلپ کا فیض جائی ہے تو پھر تم کو منبارکی ہے پھر اجاز کے کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کلپ کا فیض جاری نہیں ہے پھر کہیں سے بھی بیٹھ ہو پھر ہم جانے اور وہ جانے پھر کہیں سے بیٹھ ہو یا نہیں ہو ہم تمہارا اس وقت تک ساتھ دیں گے جب تک تم روشن ضمیر دیں گے اس کے لیے اگر دل سے اللہ علیہ شروع ہوگی تو دعا دیجے نم اگر اللہ علیہ شروع نہ ہوئی تو جو دو چار پانچ شئے دن پریکٹس کری اس کا سواب تو مل جائے گا اس وقت ہر آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے کسی سے پوچھو کیا حال ہے کہ بڑا کرم ہے کیوں کار بنگلہ ہے کرم نہیں تو اور کیوں اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے کیوں اتنا بڑا افسر ہوں کرم نہیں تو اور کیا ایک بابا جیسے پوچھا کیا حال ہے کہ بڑا کرم کیوں اتنا بڑوں اتنی سیسے کرم نہیں تو اور کیوں تو ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں جو کافروں کو دیں وہ تم کو دیں تمہارے پر کی کرم ہوا اگر تم نے دیکھ رہے کہ واقعی تمہارے اللہ کا کرم ہے اس کے ذکر میں لگ جاؤ دو چار پانچ چھے دن میں اندر سے اللہ نے شروع ہو گئی اس کا کرم ہو گیا پاس کرو نہیں اس کرو کرم تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد اسی کو کیا جاتا ہے جیسے دوستی ہو جائے اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جنتا ہے اس کا کوئی کرم نہیں ہو سکتے دولت دے گے اس نے تم کو اپنے آپ سے ہٹا دیا پھر جب اللہ لے شروع ہو گئی پھر کار مگلا دیا تو وہ کرا میں نہ ہوں پھر آپ سے یہ دی تو پھر وہ کرا میں نہ ہوں اپنے آپ کو آزمانے کا راج اپنے مرشد کو آزمانے کا راج اللہ کو میرے پر کتنا مہربان ہے بس یہی قسمتی ہے وہ یوں والا میں ایک انگریز نے کہا میں مسلمان ہو جاؤں گا ہوں شرابیں میں چھوڑوں گا جو کہو گے نماز ہی پڑھوں گا تحجد ہی پڑھوں گا روزے بھی رکھوں گا لیکن ایک بات مجھے تمہارے ارماز سمجھا نہیں سکتے کہ وہ کیا تو کہتے ہیں گارنٹی ہم نہیں دیتے دو سو میں جائے گی سب کچھ کر تو سب کچھ کر کہتے ہیں سب کچھ کرنے کے پاس تو گارنٹی دیتے ہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی گارنٹی نہیں وہ کہنے لگا تب پھر مطلب ہے یہ مذہب کمزور ہے جس کی گارنٹی نہیں ہے باہ باہ مجھے مذہب تمہارے کمزور ہے جس کی گارنٹی نہیں دیتے ہو ہم سب کچھ چھوڑ گئے ہیں پھر بھی کہنے دو گارنٹی کو نہیں لیکن اس کو پتہ نہیں کہا مذہب اسلام گارنٹی ہے اس رسطے میں پانچ سات دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ تم کیا سبحان اللہ اگر تمہارے اندر اللہ شروع ہو گیا پھر گارنٹی گارنٹی ہے اسی رسطے میں باپا فرید نے فرمایا تھا کوئی گارنٹی ہی گھنٹی ہے اللہ محمد انچاری باچی باچک فرید جس میں زرہ عدیشری میں جس میں زرہ بھی نور ہے معمولی سی بھی نور ہے تو وہ دو زخمہ نہیں جائے یہ اسی گارنٹی ہے تو کس کے لیے ذکر لینا چاہیں ذکر لیں اپنی قسمت آزمت مطلب ہے بہت سے لوگ ہوں گے جو بایسی چسکیز کے طور پر آئے بہت سے لوگ ہیں دیکھنے کے لیے آئے سننے کے لیے آئے تو بہت سے اہل دل ہوں گے جن کو دل کی طلب ہوگی اب جس کو بھی دل کی طلب ہے اس کے لیے ضروری ہے اقرار وہ بھی کریں میں بھی کروں گا اس کے لیے ضروری ہے وہ مجھے دیکھیں میں اس کو دیکھیں جو ساتھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں وقبلہ علم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی اب میں زبان سے میں زبان سے اللہ پڑھوں گا جن کو ذکر دل کا لینا ہے وہ میرے ساتھ اللہ پڑھیں ذکر کی اجازت ہو جائے گی پڑھیں اللہ 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 موسیقی موسیقی